بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں فاکر یونس آئی آنڈی سروسز میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ذریع ترکیاتی بینک لیمیٹیڈ زیڈ ٹی بی ایل میں بہت اچھی جوبز کی انونسمنٹ ہو گئی ہے یہ کٹس کی جوبز ہیں آپ ہی جوبز کے لیے کیسے اپلائی کر سکیں گے اپلائی کرنے کا طریقہ کر گیا ہے ان جوبز کے لیے اپلائی کرنے کے لیے الیجیبنٹی کریٹریہ کیا ہے وہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل آئی آڈی سروسز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری اپنے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہیں تو چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس جوبز کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے گー گر میں گر میں آپ نے جا کے لکھنا ہے ou ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایسceksin گا تو یہ ڈی ایس ان یہ لکھا ہوا ہے اسپر آپ نے کام دینے کے لیے تو اس کے بعد آ اللہ آ جائیں GTS کی افیشل ویب سائیڈ پناہ تو تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کر کے آسیل ایسل کریٹری اس پر آپ نے کام دینے کے لیے اپنے کلک تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپلائی فار آفیس گریٹ 3 ڈسکریپشن آل انٹرسٹر انڈیویڈیو اللہ ریکویسٹر تو انجسٹر ہونلائن ہے اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ آگیا ہے ذریع ترکیاتی پہنک لیمیٹڈ کا ٹائپ اور لاسٹ ڈیٹ اپلائی 2310 2020 سال سے پہلے ہم ویو دیکھتے ہیں اس کا یہ آگیا ایڈویٹائزمنٹ اس کے بعد یہ آگیا اپلائی اونلائن تو سال سے پہلے ہم اس کی ایڈویٹائزمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی ایڈویٹائزمنٹ آگی اس کو میں زوم کارت کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ذریع ترکیاتی بینک لیمیٹڈ دی کمپنی یہ ذریع ترکیاتی بینک لیمیٹڈ ہے اس کی کچھ ڈیٹیل بتائی ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد دی پوزیشن پوزیشن یہ دیکھ لیا آپ نے لکھا ہوگا ہے یہ دیکھ لیا آپ آفیسر گریٹ 3 کی یہ جابز ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں eligibility criteria کہتا ہے جی minimum qualification will be graduate our equivalent from HEC recognized university institute in a business, commerce, accounts, finance, banking, agriculture, economics, IT, computer, engineering, law, HR, management, public administration, discipline ان میں کسی سبجیکٹ میں آپ کے پاس graduate ہونا چاہیے آپ کو اور minimum جو age limit ہے وہ 26 years ہے اور minimum 2.5 cgb out of 4 equivalent اور 60% آپ کے marks ہونے چاہیے dual nationality holders are not eligible for apply پھرہ جاتے applicant with criminal record اور terminated by any organized اور not eligible to apply جو criminal case میں ملبس ہے یا کسی بھی organized سے terminate ہوئے وہ apply نہیں کرتا آپ کو کسی قسم کا T.A.O.D.A. test کی انٹروپنگ کے لیے نہیں دیا جائے گا 50% اس کے لیے فیس آپ پیک کریں گے اس ٹیسٹ کے لیے 50% آپ کے owner جو ہیں employer ہیں وہ آپ کی فیس پیک کریں گے جو ٹیسٹ لے رہے ہیں تو how to apply apply کس طرح کرنا یہ interested candidate may apply online through website www.ots.og.p کے جا کے آپ نے کرنا ہے all and apply deposit the amount of 200 in any ذریعی ترکیتی bank limited in the designated OTS account میں آپ نے جا کے کسی بھی ذریعی ترکیتی bank میں جا کے OTS کے نام پہ 200 پہ جمع کروا دینا ہے پھر آ جاتا ہے enter deposit slip detail in online تو اس ویب سیٹ پہ جا کے آپ نے online apply کر دینا ہے تو آپ نے جو deposit slip ہوگی جب online apply کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے online ہی apply کر دینا ہے تو deposit amount آپ کی جو refundable نہیں ہے after submission of online application آپ نے online application آپ نے online apply کرنے کے بعد OTS کی ویب سائٹ کو بار بار چیک کرتے رہنا ہے اپنی role number slip کے لئے تو untrusted candidate may apply online within 20 years of publication application تو 20 days کے اندر اندر آپ نے apply کرنا ہے تو میں نے آپ کو تو اب ہم جاتے ہیں یہ registration form میں apply کس طرح کرنا ہے یہ last day DVR 2310 2020 تو اب میں registration form کو کلک کرتا ہوں تو اگر تو آپ registration website پہ تو ٹھیک login ہو جائے registration form آ جائے گا ادھر آپ نے آپنا name لکھنا ہے تو آپ نے مباللہ بلکنا تو آپ نے اسی نمبر تو آپ نے سینئے اسی نمبر در ایمیل ایڈریس لیکنے در پاس روٹ دیں آپ کروں اور یہ جبا create account کریں اور جب سائن کریں آپ نے سین سین نمبر لکھیں پاسپورٹ دیکھیں اور یہ لگ ان کو اچھا یہ پیمنٹ یہ آپ نے فیج اس طرح جمع گانیاں اس کی ایک کوپی دیو یا اریجنل اس طرح کی سلپ آپ کو ذریع ترکیاتی پینک لیمیٹر میں مل جائے گی یہ نمبر ایک نمبر ایک میں آپ نے لکھنا ہے جی برانچ نیم برانچ کوڈ must be written on the deposit slip ایدھر آ جانے نمبر دو پہ دیا ہے serial number deposit slip must be entered complete including zero تو یہ نمبر دو پہ یہ آ جائے گا نمبر تھری پہ آپ نے ڈیڑھ دینی ہے deposit date must be written on the deposit slip وہ آ جائے گی نمبر فور پہ ادھر آپ نے آپ نے لکھ دینی ہے amount تو یہ آپ نے جمع کروا دینی ہے فیس تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں یہ اپنے پاس آپ نے رکھ لینی ہے یہ اپلائی ہو رہا ہے ذریع ترکیاتی پینک grade 3 کا فیسر کے لیے ادھر یہ برانچ جیٹی بیل برانچ آ جائے گی deposit slip number آ جائے گا day آ جائے گا month اور year آ جائے گا یہ month 200 آ جائے گی اور اس کو آپ نے کر دینا ہے submit تو اس طرح آپ نے اس کو fill کر دینا ہے fill car کے ادھر submit کرنا ہے اور اس کے بعد next step آ جائے گا وہاں کا اپنے ساری detail جو جو یہ مانگتے جائیں گے وہ detail آپ نے دیتے جانا ہے تو اس طرح یہ ہو جائے گا آپ کا اس کے لیے apply اس کے بعد آپ نے اس کی ویب سیٹ کو چیک کرتے رہنا ہے اپنی row number slip کے لیے تو یہ تھا سارا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا jobs کے لیے آپ نے apply اس طرح کرنا پھر بھی اگر آپ کو issue آ رہا ہے تو مجھے comment smokes منتا ہے میں آپ کو jobs کے لیے جو بھی issue آئے گا وہ میں آپ کو قائد کر دوں گا کہ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ